آج غالباً اس سفر کی اس سال کی اس سفر کی میری یہ آخری تقریر ہے آخری مجلس ہے تو میں کچھ مطالب عرض کرنا چاہتا ہوں اب پتہ نہیں کہ دامنے وقت میں کتنی گنجائش ہوگی اور میری آواز میری صحت کہاں تک ساتھ دے گی لیکن بہرحال کچھ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سورہ نبع بہت عظیم و شان سورہ ہے قبل اس کے کہ کوئی فکری فلسفیانہ پیچیدہ گہری دقیق بحث چھیڑوں جس کی آپ کو مجھ سے توقع رہنی چاہیے تو پہلے ایک عملی نسخہ عرض کر دوں قرآن مجید کے ان سوروں میں سے جن کا خاص تعلق جن کا خاص تعلق سرکارِ ولایت معاب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام ان سوروں ان سوروں میں سے ایک خاص سورہ یہ بھی ہے یوں تو پورے قرآن مجید کا تعلق مولا علی سے پورے قرآن کا تعلق مولا علی سے کیسا تعلق ہے مولا علی سے قرآن کا تعلق بلکل ویسی ہے جیسا رسول نے بیان کیا ہے مولا علی علیہ الصلاة والسلام اور قرآن مجید کا رشتہ اسم اور مسمع کا رشتہ ہے جیسے نام اور صاحب نام قرآن نام ہے نام کس کا ہے علی ابن ابی طالب یہ پورا کا پورا قرآن یہ پوری کتاب ایک اسم ہے ایک نام ہے کس کا نام ہے یہ امیر المؤمنین امام المتقین یعصوب الدین قاتل المشرقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام کا نام نامی ہے یاد رکھیں کہ یہ میری باتیں اس فقیر کی باتیں بہت سے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی ارے بھئی نہیں آتی جو بات سمجھ میں نہیں آتی اسے سمجھ نہیں کوشش کرنی چاہیے پہلے تو یہ ایک سادہ سی بات ہے ایک عام اخلاقی رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات میری سمجھ میں نہیں آتی میں سمجھ نہیں کوشش کرتا ہوں اب اگر میری بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اسے سمجھ نہیں کوشش کرنی چاہیے قابل اس کے کہ وہ دوسرے انداز اختیار کرے لیکن ظاہر ہے جو شخص جس سطح کا ہوتا ہے ویسے ہی رد عمل سامنے آتا ہے تو مجھے اکثر ایسے رد عمل پر کوئی خاص افسوس نہیں ہوتا اب یہ بات جو ابھی میں نے ارز کی ہے کہ اسم اور مسمہ کا رشتہ ہے خود پیغمبر میں ہو قرآن میں کیا رشتہ ہے یہی رشتہ ہے قرآن بمنزل اسم ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی بمنزلِ مسمہ ہے یہ صاحبِ نام ہے یہ اصل وجود ہے یعنی قرآن کا اصل وجود مصطفی کی ذات ہے قرآن تو نام ہے جب مصطفی نہ ہو تو پھر قرآن کا اصل وجود علی مرتضی کی ذات ہے قرآن تو نام ہے اس لئے ایک جملہ کہوں یہ کاغذ پر لکھا ہوا قرآن کافی ہو یا نہ ہو مصطفی اگر آپ کے پاس ہیں تو کافی ہے یہ لکھا ہوا کاغذ پر لکھا ہوا یہ قرآن آپ کے پاس ہو یا نہ ہو یہ کافی ہو یا نہ ہو مرتضی کا دامن ہاتھ میں ہے تو بس کافی ہے اور فہمارے ہیں آپ یہ بلکل ایسے یہ بچوں کو سمجھانے کے لئے کہہ دوں بچے امتحان دینے کے لئے اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور گھبراتے ہیں کہ کیسے ختم ہوگی کیسے رٹیں ہیں کیسے یاد کریں کیسے تیاری کریں امتحان کی اور پڑھنا خود ایک مسئلہ ہے لیکن انہیں ایک پروسس ہوتا ہے یہ آنکھوں سے الفاظ کا پڑھنا ایک خاص پروسس ہے اس کے بعد جو پڑھا ہے اسے یہاں ریجسٹر کرنا پھر اس کو حافظے میں رکھنا پھر اس کو سمجھنا کسی تھیوری کو کسی سائنس کے فارمولے کو کسی بھی چیز کو کسی نظریے کو سمجھ رہے ہیں آپ یہ الگ الگ پروسس ہیں تو انسان کا ذہن تھک جاتا ہے اسٹوڈنٹ تھک جاتا ہے پورا وجود تھک کے رہ جاتا ہے ارے گھنٹے دو گھنٹے جم کے سٹڈی کر لو بھوک لگ جاتی ہے اس لیے کہ انرجی صرف ہوتی ہے اب اگر کتاب نہیں ہے اور کوئی ایسا ایکسپرٹ ماہر شفیق محبت کرنے والا استاد موجود ہے جو پوری کتاب خود گھول کے پی چکا ہے سیکڑوں بار اس نے کتاب پڑھائی ہے وہ تمہیں مل جائے تو تمہیں بہت سی زہمتوں سے بچا لے گا کھیل کھیل میں کتاب پوری سمجھا دے گا تو کتاب کافی ہو نہ ہو ہو یا نہ ہو استاد اگر مل جائے تو کافی ہو جاتا یہ ہے نا روز مرہ کا تجربہ ہے کتاب کافی نہیں ہوتی عجف عرض کی جا آپ نے کتاب پڑھ بھی لی تنہا خوب محنت کی رٹ لیے الفاظ کتاب کے ایک ایک لفظ رٹ لیا کتاب کا پھر بھی کتنا سمجھے کون بتا سکتا ہے جو سمجھے صحیح سمجھے یا نہیں سمجھے کون بتا سکتا ہے وہ تو امتحان کے بعد ہی بتا چلے گا صحیح سمجھے یا نہیں سمجھے لیکن اگر استاد ہے استاد سے پڑھا ہے استاد کا دامن ہاتھ میں ہے تو یقین فرمائیے کہ پھر خطا کی گنجائش ہی نہیں ہے امتحانوں میں کامیابیاں ہی کامیابیاں اسی لیے قرآن ضرور پڑھیں الفاظ قرآن پڑھیں آیات قرآن پڑھیں سورہہ قرآن پڑھیں از اول تا آخر قرآن آپ کے تداول میں ہو آپ کے وظیفے میں ہو آپ پڑھیں قرآن کے اصل الفاظ پڑھیں ترجمہ پڑھیں تفسیر پڑھیں مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دامن محمد و آل محمد ہاتھ میں رہے تو یہ ہوگا زامنِ نجاتِ اخربی بلکہ زامنِ نجاتِ نجات و فلاحِ دارین دنیا کی بھی کامیابی آخرت کی بھی کامیابی بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے میں تو صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ یوں تو پورے قرآن کا رشتہ سرکار ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ سے من ناس تک اور آپ کی سیکنوں بار ہزاروں بار کی سنی ہوئی روایت ہے خود اسی سفر میں میں نے پڑھ ہی ہوگی ہر ذاکر تقریباً اشارہ کرتا ہے کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے جو کچھ بسم اللہ میں ہے بائے بسم اللہ میں ہے نقطہ بائے بسم اللہ وہ ہے جو باب مدینہ العلم ہے تو یہ رشتے تو معلوم ہیں آپ کو پورے قرآن کا رشتہ مولا کائنات سے لیکن بعض سورے خاص خصوصیت رکھتے ہیں اور وہ سورے جو خاص خصوصیت رکھتے ہیں ان میں سے ایک سورہ سورہ نبع ہے تو جو عملی نسخہ میں ارز کر رہا تھا وہ یہ کہ ممکن ہو سورہ نبع پڑھنے میں تین منٹ لگتے ہیں ممکن ہو جہاں تک آواز جا رہی ہے اگر اپنی زندگیوں میں صلاح و فلاح و نجاح حاصل کرنا ہے اگر توسل کرنا ہے قرآن سے اور امیر المؤمنین علی بن ابي طالب علیہ الصلاة والسلام اگر قرآن سے اور مولا کائنات امیر المؤمنین سے توسل کرنا ہے تو بہت سے طریقے ہیں توسل کے لیکن ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ روز آنا نماز صبح کے بعد ایک مرتبہ سورہ نبع کی تلاوت فرمائیں اور آقا کو ہدیہ کر دیں فرق ہے دونوں میں بخشنا الگ ہے ہدیہ کرنا الگ ہے بخشنے کی غلطی نہ کیجئے گا ورنہ آپ بخشے نہیں جائیں گے ہدیہ کیجئے گا اپنی حیثیت سمجھ کے لفظیں استعمال کیا گئی ایک سلامات پڑھ دیجئے محمد وآلہ محمد وآلہ سلامات کیجئے گیا تاویر ہمل و momencie محمد تاویر تاویر موسیقی